یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے انتقام سے بچ نہیں سکے گا غریبوں کا خون رائے نہ آنی جائے گا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شہیدوں کے خون سے وفاداری کو قائم رکھیں اور ان کے خون سے وفاداری کی دو شرطیں ایک ان کے لیے قصاص اور عصاف کے حصول کی جنگ جاری رکھیں وہ انشاءاللہ جاری رکھیں مرتے دنگ تک جاری رہیں میں مبارک بات دیتا ہوں شہدہ کے وارثوں جو آج بیٹھے ہیں شہیدوں کے بچے بیٹھے ہیں یہ ہماری شہید بینوں بیٹیوں کے اور شہید بائیوں کے بچے بیٹھے ہیں خون رسل آئے گا انتا آئے گا خون رسل آئے گا انتا آئے گا کوئی شہید کا شہیدہ کا بیٹا ہے یہ بیٹھے ہندائیں بائی یہ شہیدوں کے کوئی شہید کا باپ ہے مورا کوئی شہید کا بائی ہے کوئی شہید کا بیٹا ہے کوئی شہید کا بائی ہے کوئی شہید کا باپ ہے کوئی شہید کا بائی یہ بائی ہے شہید کا یہ پوری تحریک پوری تحریک ہم میں تحریک ہم میں سے ہر ایک کی ہر ایک کی خیرت کی بقا اس نشن کی بقا شہیدوں کے خون کے ساتھ وفا میں ہے یہ تحریک کبھی شہیدوں کے خون سے ببائی نہیں کر سکتاижу اس تحریک کا بچہ بچہ شہیدوں کے خون کا مفادار رہے گا اس مشن کا بچہ بچہ شہیدوں کے خون کا کردار رہے گا ہم انشاءاللہ اس تحریک کے کوئی بچہ بھی انسانوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا یہ شہید سارے گھرانے ہیں یہ غریب بھی ہیں ان سبایہ دار نہیں ہیں ان میں کوئی جاگیردار نہیں ہیں ان میں کوئی بڑے زیادہ وسائل والے نہیں ہیں اور یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں ہر روز قتل ہوتی جاتے ہیں اور خون خریدے جاتے ہیں میں یہ برملا کہتاں اس میں روز قتل ہوتے ہیں اور لوگ عدالتوں سے انصاف سے حکمرانوں سے مایوس ہو کر قتل بیش دیتے ہیں بلے دیت کے نام پڑتے ہیں وہ دیت نہیں ہوتی دیت ہوتی ہے جیسے رضا مندی کے ساتھ سر دیا جائے جس کا جوان بیٹا بیٹی یا باپ جبران ظلم ان قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے اور ظالم خود کو قاتل بھی ماننے کو تیار نہ ہو وہاں کیسی دیت کوئی دیت نہیں ہوتی یہ بغیرتی ہوتی ہے مگر لوگ مایوس ہیں ان کو کھانے کا نہیں ملتا وہ لاشیں بیشتے ہیں خون بیشتے ہیں مایوس ہو کر پیسے لے لیتے ہیں پاکستان کی پوری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے قتلیان جس میں کسی ایک شہید کے بارسوں نے ان فیرونوں اور قاروبوں کی حرام کی دورت کا ٹکھا نہیں دیا پہلا واقعہ ہے تاریخ کا جس میں شہداء کے بارسوں نے ایک پائی نہیں لی ہے ایک پائی نہیں لی ہے ان کی خیرت کو سلام ہے ان کی حمیت کو سلام ہے ان کے ایمان کو سلام ہے ان کی استخامت کو سلام ہے انہوں نے قاروب کی دولت پہ لانت بھی دی ہے انہوں نے فیرون کی طاقت پہ لانت بھی دی ہے میری تحریک سن لے میری تحریک کہے کے کارپر سن لے شہیدوں کا خون نیو پر عرب کی عمرِ قدار ہے کوئی شخص کبھی بھی ان کاتلوں کے ساتھ سمجھوٹا نہیں کرے گا جو سمجھوٹا کرے گا ان کاتلوں کے ساتھ وہ بخیرت ہوگا وہ بے ایمان ہوگا وہ دیوس ہوگا وہ ضمیر ہوگا اور دنیا آخرت میں خار ہوگا ہمیں ظاہری طور پہ کچھ نہ ملے مگر خدا کی رضا تو ملے گی آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو یہ تو کہیں گے مولا وہ شہید تیرے سامنے کھڑے ہیں یہ شہیدوں کے خاندان کھڑے ہیں انہوں نے دولت نہیں لی کارونوں سے یہ استقامت کے ساتھ غریب ہو کر بھی خیرت مند ہو کے کھڑے رہے ہیں یہ ساری تحریک کے لاکھوں کارکن کھڑے ہیں انہوں نے کاتلوں، فیرونوں، چابروں جزیدوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا خیرت مند ہو کر آئے ہیں خیرت مند ہو کے جیئے خیرت مند ہو کے مرے اور اسی خیرت ایمانی کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں یہ فتح ہے یا نہیں بولیے ہاتھ اٹھا کر دیں اللہ رب العزت آپ کو استقامت دے اللہ پاک انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کا واقضہ کرے کہتے ہیں کہ انصاف میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں احسان اللہ کا ہوا تاہر ہوئے ہے رہنما مگر اندھیر نہیں ہوتا